مولانا ہمارے پاس ایک سوال یہاں پر فیکس میں آیا ہے جن معاملات میں صحابہ اکرام نے اپنی فقی رائے دے دی ہو کسی معاملے میں تو کیا اس سے خٹ کر کوئی رائے قائم کی جا سکتی ہے آگے اور اس میں علماء کا کیا رویہ ہے اور کیا موقف ہے یہ کافی اتنا سادہ نہیں ہے کیونکہ یعنی اس میں ایک بڑی جو اہم پیچیت کی آ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں صحابہ نے اگر تو قرآن کی کسی آیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ارشاد کا مطلب تیہ کرنے میں یا وہ مطلب سمجھنے میں ایک اپنی رائے دی ہے کہ اس کا آیت کا مطلب یہ ہے یا رسول اللہ کے فلان ارشاد کا مطلب یہ ہے تو اس کے بارے میں تو ہماری جو علمی روایت ہے اس میں یہ دونوں رجحان رہے ہیں کہ کیا اس سے مختلف ایک فہم بات والے یا ان کے دور کے جو دوسرے اہل علمہ بات کیار کر سکتے ہیں یا نہیں تو اور اس میں بھی کافی فرق واقع ہو جاتا ہے اگر تو وہ استمبات یا ان کا فہم بہت ہی واضح ہے اور اس سے اختلاف کرنا مشکل ہے تو اس کی پابندی ضروری سمجھی جاتی ہے لیکن جہاں یہ لگے کہ وہ استمبات یا ان کا فہم بھی بہت ہی لطیف قسم کا ہے اور وہ اشارات سے ہی ایک چیز اخص کر رہے ہیں لیکن اس کے مقابلے میں اس کے برعکس کچھ دوسرے امکانات بھی ہیں تو اس اختلاف کو گوارہ بھی کر لیا جاتا ہے یہاں تک ہے نا واقعاتی صورتحال کہ ایک سیچویشن آئی ایک مسئلہ پیچھ آیا اس میں صحابہ نے ایک رائے دی تو اس میں کافی بنجائش ہوتی ہے کیونکہ اس کا تعلق ایک سیچویشن پر ایک حکم دینے سے ہے اور صورتحال کے بارے میں سیچویشن کے بارے میں اہل علم مانتے ہیں کہ وہ ان کا ایک جیسا ہونا ضروری نہیں اس کے بعد وہ سوال اگلے دور میں اہل علم کے سامنے آیا لیکن وہاں پر صورتحال میں کچھ نئے پہلو شامل ہو گئے ہیں تو اب ضروری نہیں کہ صحابہ نے اس طرح کی کسی سیچویشن میں جو ایک فیصلہ کیا تھا بیائی نہیں ہے وہ اٹھا کر ہم بعد میں اس پر لاغو کریں تو اس دائرے میں پھر کافی بنجائش ہوتی ہے اور عملاً اس کو بڑھتا بھی جاتا رہا ہے تو یہ یعنی اس کی ایک مجموعی جو قیفیت ہے معاملے کی وہ اس طرح سے ہے